اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ ریکویسٹڈ تھی کہ جی ہمیں لونگ ہیئرز کا جو ہے وہ ہیڈ واش کر دکھایا جائے یہاں پر میں نے بہت ہیوی جو ہے زنی کی آئلنگ کی ہوئی ہے آپ نے میری لاسٹ ویڈیو پر مجھے دھیر سارا پیار دیا سپورٹ کیا میں آپ سب کی بہت زیادہ تینکفول ہوں اور آپ سب کے پیار کے لیے تو بس یہاں پر ہم نے سب سے پہلے بالوں کو اس طرح سے نیچے کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے بالوں کو کرنا ہے گیلا اس کے بعد آپ شیمپو اپلائے کریں گے سوکھے بالوں پر کبھی بھی شیمپو اپلائے نہیں کرنا یہاں پر زنی کی جو ہے وہ میں نے کافی زیادہ بہت زیادہ آئل جو ہے وہ میں لگایا تھا تاکہ زنی کے بال اچھے طریقے سے جو ہے نا ان میں آئل لگ جائے اور اچھے سے یہ موسٹر ہو جائیں ٹھیک ہے جی اب میں نے یہاں پر کیا کرنا ہے جب بالوں کو اچھے طریقے سے میں نے گیلا کر لینا نا تو اس کے بعد میں نے شیمپو اپلائے کرنا ہے شیمپو میں نے کیسے اپلائے کرنا ہے اگر تو آپ کو اس کوئی مائل شیمپو ہے لائک بیبی شیمپو تو آپ ڈریکٹلی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر نارمل شیمپو یوز کر رہی ہوں کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ نارمل شیمپو جو بھی آپ یوز کرتے ہیں آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کے بال اچھے ہو جاتے ہیں تو اٹس اوکے لیکن نارمل شیمپو کو ہمیشہ جو ہے وہ اس طریقے سے پانی میں ڈلیوٹ کر کے یوز کیا کریں ڈریکٹلی بالوں پر یوز نہ کیا کریں کوانٹیٹی کتنی یوز کرنی ہے شیمپو کی اٹس ڈیپینڈ آن یور ہیئر لیندھ آپ کے بالوں کی لیندھ کیا ہے آپ کے بال جو ہے وہ تھک کتنے ہیں اس لحاظ سے میں آج زونی کے جو ہے وہ دو دفعہ شیمپو اپلائے کروں گی کیونکہ زیادہ آئلنگ ہے زونی نے جو ہے وہ کل سکول جانا تھا تو اس لیے جو ہے مجھے اس کو اچھے سے ہیر واش دینا ہے اور سیکنڈلی کہ مجھے آپ کو دکھانا تھا ٹھیک ہے اگر میں یہ فرائیڈے کو اس کی کاریتی سیٹریڈے سنڈے آف ہوتا اور میں جی اس کا ہیڈ واش کاریتی تو میں صرف ایک دفعہ میں ہی ہیڈ واش کرنا تھا بالوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ جی پلٹ پلٹ نہ کیا کریں شیمپو اپنے اس طریقے سے لگا لینا ہے مینلی جو ہے وہ اپنے سکلپ کو کلین کرنا ہوتا ہے کہ اس میں جو نیچول آئل ہے وہ آجاتا ہے وہ نکالنا ہوتا ہے ہاتھوں کی اس طریقے سے ہیلپ کے ساتھ گھومانا نہیں ہے اپنے سرکوں کے سارے بالوں میں اتنی اٹکے پڑ جاتی ہیں وہ چیز آپ نے نہیں کرنی آپ نے اس طرح سے شیمپو لگا لیا وہی شیمپو جو ہے وہ نیچے آپ لیندھ کی طرف لے آئیں گے سکیل پہ آپ نے شیمپو لگانا ہے وہ شیمپو نیچے لیندھ کی طرف آجے گا ابھی دیکھیں شیمپو کا کلر جو ہے وہ بلکل آئل نکل رہا ہے آج میں نے زونی کو جو آئل اپلائی کیا تھا جو لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بنایا تھا ایلو ویرا آئل مجھے کمنٹس آئے تھے آپ کون سا آئل جو ہے وہ یوز کرتی ہیں وہ بلا بتائیں مائی ڈھیئر فیملی آپ کے ساتھ ہمیشہ وہی چیز شیئر کی جائے گی جو میں اپنے بالوں پر بھی لگا سکتی ہوں چھیک ہے جی کبھی بھی ایسی چیز نہیں شیئر کی جائے گی کہ جو میں خود نہ یوز کرتی ہوں اس میں صرف یہ ہے کہ پیاس ڈالا تھا اس میں ایلو ویرا ڈال دی جن کو پیاس نہیں سوٹ کرتا وہ ایلو ویرا آئل یوز کر سکتے ہیں تو آج ہم نے جو یعنی اور زونی دونوں نے ایلو ویرا آئل سر میں لگایا ہوا تھا تو بس بہت اچھے طریقے سے جو ہے مجھے یہاں پر ہیڈ واش کرنا ہے ایک سیکنڈلی بعد آپ نے ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھی ہے بال کوشش کیا کریں کسی بالٹی میں پانی بھر کرنا یا ڈریکٹ ٹیپ کھول کر نلکہ کھول کرنا شاور کے نیچے والا اس کے نیچے سر کر لیا کریں شاور کے ساتھ بالوں کو نہ دھویا کریں کیونکہ شاور سے تھوڑا سا پانی کا فلو جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم لوگ ڈریکٹ نلکے کے نیچے سر کریں تو ہوتا ہے تو اس لئے زیادہ کھولے پانی میں دھویا کریں اب یہ سیکنڈ دفعہ جو ہے وہ میں لگا رہی ہوں اچھا جی بالوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹویسٹ نہ کیا کریں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالوں کی لیندھ کو پکڑتے ہیں اس کے اوپر شیمپو ڈالتے ہیں اور اس کو پورے سر کے اوپر مسئل دیتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ اتنے زیادہ آپ کے بال علج جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے پھر کنگی کرنا عذاب بن جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ یہاں پر ویڈیو میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی مشکل بلکل ایسا نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے میں نے اپنی بیٹی کی ویڈیو یہاں پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی بنا کر کہ بالوں کو کیسے واش کرنا ہے تو مجھے تھوڑا سا ویڈیو کے لحاظ سے تھوڑا سی مشکل ہو رہی تھی کہ بالوں کو ایسے پکڑوں بالوں کو کیسے لیکن جب آپ اپنے بالکل نارملی ڈیز میں ہیر واش کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا مشکل نہیں لگتا اچھا جی اب میں زونی کے بالوں میں بہت بہت کم کنڈیشنر کرتی ہوں اگر آپ نے اچھی ویلنگ کی ہونا تو کنڈیشنر کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن یہاں پر کنڈیشنر آج میں نے آپ کو یوز کر کے دکھا رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ کنڈیشنر کیسے یوز کرتے ہیں تو ہماری جیئر فیملی آپ نے جو ہے بالوں کی صرف لیندھ پہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی لوگ کہتے ہیں دو انگ چھوڑ دیں تین انگ چھوڑ دیں آپ نے سکیپ والا سارا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے سر کے اوپر سے کوئی ضرورت نہیں آپ کو بلکل بھی جو ہے وہ کنڈیشنر لگانے کی بس اس طریقے سے لیندھ پہ لگائیں اور بہت گیلے بالوں میں آپ نے کنڈیشنر نہیں لگانا بالوں کو تھوڑا سا جو ہے نا اس میں سے پانی کو ایسے دبا دبا کے نا نچوڑ لیا کریں جیسے میں نے ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا اس کے بعد میں نے کنڈیشنر پلائے کیا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کہیں گے جی کنڈیشنر دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے لگا کر رکھنا ہے بلکل نہیں تین منٹ سے زیادہ آپ نے اپنے بالوں میں کنڈیشنر نہیں لگانا جو بھی آپ یوز کرتے ہیں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے لیکن تین منٹ سے زیادہ آپ نے اپنے بالوں میں کنڈیشنر بلکل نہیں لگانا اگر آپ آئلنگ کر کے یقین کریں اگر آپ آئلنگ کر کے بالوں کو واش کرتے ہیں نا تو آپ کے بال نہیں علجتے اب جی میں یہاں پر تین منٹ ہو چکے تھے بالوں کو تو اب جی ہم یہاں پر جو بالوں کو واش کر دیں گے اگن کھولے پانی سے واش کیا کریں کیونکہ شیمپو میں کتنے کیمیکلز ہوتے ہیں کنڈیشنر میں کتنے کیمیکلز ہوتے ہیں تو اس لیے میں تو ہمیشہ جو نے ٹب بھر کر پانی کا پھر زونی کا ہیڈ واش کرتی ہوں آج جی زونی کی بہت زیادہ ایفٹ تھی میرے ساتھ کیونکہ زونی کے لونگ ہیرز ہیں تو لونگ ہیرز کے ساتھ جو یعنی اس طریقے سے بال اگر دھوے جائے نا سپیشلی جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو پندرہ منٹ کا کام جو ہے نا وہ کہلیں کہ ہم تھرٹی منٹس میں کرتے ہیں ویڈیو ساست بنانی جو ہے نا وہ کافی کام جو وہ ہمارا لینٹھی ہو جاتا ہے تو زونی کے نا یہاں پر بال جو ہے وہ کافی درد کر رہے تھے کیونکہ بالوں میں ویٹ ہو جاتا ہے جب ان میں پانی ڈلتا ہے تو پھر اس کے سر میں بھی جو ہے وہ درد ہوتی ہے لیکن اس نے آپ سب کے لیے میرے کہنے پر جو ہے وہ ویڈیو بنوائی ہے اچھا جب اس کے بعد بالوں کو ٹاول سے بانتے کیسے ہیں جی میں بالکل ہمیشہ ایسے ہی بالوں کو بانت کے حل کسی یوں پگڑی سی بنا کر جو ہے سر پہ رکھ لیتی ہوں صرف پانچ سے چھے منٹ کے لیے کہ بالوں میں سے جو ہے نا ایکسٹرہ جو ٹپ ٹپ کر کے پانی گرتا ہے نا وہ والا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے ٹھیک ہے جی صرف آپ نے اتنا ہی بالوں کو ٹاول میں لپیٹنا ہوتا ہے جن لوگوں کو سامنے سے ہیڈ لائن جو ہوتی ہے سامنے ماتھے پر وہاں سے بال کھچتے ہیں وہ اس طریقے سے نہ ٹاول کو باندھا کریں وہ تھوڑا سا اوپر سے ہی باندھ لیا کریں مجھے کوئی اشیو نہیں اس لیے میں آیا ہے اور میری بیٹی اسی طریقے سے باندھتے ہیں یہاں پر جی ٹونٹی سے تھرٹی پرسنٹ جو ہے نا بال ڈرائے ہو چکے ہیں نیچرل ہی ڈرائے کی ہیں ہم لوگوں نے تو یہ ہے جی زونی کا برش یہاں پر ریکویسٹ تھی کہ جب زونی کے ہیر ووش ہوتے ہیں تو اس کو کتنا ہیر فال ہوتا ہے میں اب آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے لگی ہوں دیکھیں اگر آپ بالوں کو بہت اچھے طریقے سے ویک میں دو دفعہ جو ہے نا اچھی آئلنگ کرتے ہیں کوئی پروٹین ماسک لگاتے ہیں آپ کے بالوں میں کبھی بہت زیادہ نہیں لجیں گے مجھے ایک کمنٹ آیا تھا ابھی کل ہی شاید آیا ہے میں پڑھ رہی تھا کہ میرے بال سلجتے نہیں ہیں بہت زیادہ ان کو مجھے کنگی میں جتنا بھی کر لوں بال نہیں سلجتے تو آپ کے بال بہت زیادہ ڈرائے ہیں ان کو ہائیڈریشن کی ضرورت ہے وہ بہت ڈی آئیڈریٹ ہو چکے ہیں تو آپ کو چاہیئے کہ ویک میں شاید آئل لگانا بھی ان کو پسند نہیں ہے لیکن مائی ڈیئر بالوں کے لئے آئل اتنا ہی ضروری ہے جتنے ہاں ہمارے لئے کھانا کھانا ہے بے شک آپ کوئی ریمڈی یوز نہ کریں پیور آئل جو آئل آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ لگائیں لیکن بالوں کو آئل ضرور لگائیں آپ کے بال جو ہیں وہ ڈرائے ہو چکے ہیں آپ ویک میں دو دفعہ جو ہے وہ آئلنگ کریں ایک دفعہ جو ہے وہ پروٹین ماسک لگائیں آپ کے بال جو ہے وہ ہائیڈریٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ ویک میں ایک دفعہ آئلنگ کر سکتے ہیں ماسک جو ہے وہ مہینے میں ایک دو دفعہ لگا لیں یا دو ماہ بعد لگا لیں جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بال جو مینیجیبل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے ان ایک دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے تو آپ کو کبھی بھی ہیئر پرابلمز نہیں ہوں گی ٹھیک ہے جی اب یہاں پر بالوں کو جو ہے وہ زونی برش کر لے گی پھر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گی کہ اس کے بالوں میں جو ہے وہ کتنا ہیئر فال ہوا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا اور کس کس کو تو اس طرح کے نیٹ برشیز چاہیئے کہ ہیئر برش جو ہے وہ نیٹ ہو تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر مجھے اس پر کمنٹس آئے کہ ہمارا ہیئر برش جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے اندر بلکل جالے جالے سے بن جاتے ہیں تو وہ صاف بھی نہیں ہوتے تو برش جو ہے وہ دیکھنے میں بھی ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ یار ہم کسی کے سامنے اس کو یوز بھی نہیں کر سکتا وہ اتنا گندہ ہو جاتا ہے اس کی بھی بہت زیادہ اچھی ہے لیکن اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے اس کے لئے کم از کم دو ویک پھر اپنا برش جو ہے نا وہ واش نہیں کرنا پڑے گا تو ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گی تو اگر آپ کو وہ ریمیٹی چاہیئے یا وہ آپ کو ٹپس چاہیئے کہ آپ اپنے برش کو نیٹ اینڈ کلین کیسے رکھ سکتے ہیں تو وہ بھی میں جو ہے نا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو بس جی آپ ویڈیو کو جو ہے اسی طرح سپورٹ کرتے رہے پیار کرتے رہے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرتے رہے اور ابھی جی زونی جب اچھے سے بالوں کو جو ہے وہ برش کر لے گی تو اینڈ پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جی کتنا ہیر فال آیا ہے برش میں اور اگر آپ میرے ساتھ اسی طرح رہیں ان ریمیٹیز کو یوز کرتے رہے مجھے اپنی پرابلم بتائیں میں آپ کے ساتھ ضرور اس کا سلوشن جو ہے وہ شیئر کروں گی میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر ایک کو رپلائے کروں اگر کسی کا تھوڑا لیٹ ہو جائے تو جی اس میں مجھے دوبارہ یاد کروا دیا کریں تو لیکن میری کوشش ہے کہ ہر ایک کو اس کا جو ہے سلوشن بتایا جائے تو بس جی امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تو بس جی یہاں پر یہ ہے جی اتنے سے بال جو ہے وہ ترے ہیں بھی زونی آپ کو اپنے ہال سے بھی ان بالوں کو جو ہے وہ نکال کر دکھا دے گی کہ کتنا ہیئر فول ہوا ہے بہت زیادہ نہیں ہوتا اتنا ہی ہوتا ہے لیکن اتنا ہیئر فول ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہ بلکل ہیلدی ہے جی کیونکہ آپ کے لئے بالوں میں تھوڑا سا ہیئر فول ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیوں ضروری ہوتا ہے اگر وہ بھی آپ کو ویڈیو چاہے تو وہ بھی میں ویڈیو شیئر کر دوں گی ٹھیک ہے جی یہ ہے جی اور یہ بلکل ہیلدی ہیئرز ہیں نو پرابلم تو بس جی دعاوں میں یاد رکھے گا اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولنا اور لائک کرنا نہیں بھولنا ٹھیک ہے جی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا فیص